کیا آپ کی جلد بہت زیادہ لوس ہو چکی ہے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھوریا آ چکی ہے آپ تیس کی عمر میں پچاس کی نظر آتی ہے آپ کی جلد بہت زیادہ بے رونک روکھی بے جان ہو رہی ہے اگر آپ ان سب پروبلم سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ بلکل صحیح چینل پر آئی ہیں ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن میری یوٹیوب فیملی کو سب سے پہلے ملے اسلام نکو میری یوٹیوب فیملی جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کمال کے لوشن بنانے کی ریمیڈی شیئر کروں گی جس سے آپ کا چہرہ جوان ینگ اور خوبصورت ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے نا تین چمت چاول لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد رات بر پانی میں بھگو دیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھگے وے چاول ہونے چاہیے لوشن کو ہم رائس اور ایلو ویرا جیل سے بنائیں گے فریش ایلو ویرا لیف لے لیجئے گا آپ دو ایلو ویرا لیف لی ہے میں نے تو سب سے پہلے ہم رائس کو نا کک کر لیتے ہیں رائس کو ہم پین میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کر دیں گے تاکہ رائس اچھی طرح کک ہو جائے رائس رات بر پانی میں بھگے ہوئے ہیں تو اس لیے جلدی ہی کک ہو جائیں گے آدھا گلاس پانی ہم مزید ڈال دیں گے اور رائس کو اچھی طرح سے فل کک کر لیں گے رائس سے بنے اس لوشن کی استعمال سے آپ کے چہرے کی ساری جھریہ ختم ہو جائے گی چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے گا رائس میں صرف تھوڑا سا پانی باقی رہنا چاہیے اور سارا پانی اس کا خوش کر لینا ہے ہمیں جب تک رائس بوائل ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم ایلو ویرا لیف کو کٹ کر لیتے ہیں ایلو ویرا لیف کاٹنے کے بعد میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تھا تاکہ اس کا یلو جیل اچھی طرح سے نکل جائے ٹھیک ہے ایلو ویرا کا پلان میں نے گھر پہ ہی لگایا ہوا ہے جب بھی مجھے ریمیڈی بنانی ہوتی ہے میں اس میں سے کٹ کر لیتی ہوں فریش ایلو ویرا مجھے مل جاتا ہے آپ بھی اسی طرح سے گھر پہ ایلو ویرا کا پلانٹ ضرور رکھا کریں ایلو ویرا جیل ہماری سکین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری سکین ایک دم سموتھ ہو جاتی ہے شائن کرنے لگ جاتی ہے تو اس طرح سے ہم ایلو ویرا لیف کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ایلو ویرا لیف کی ہم دونوں سائٹ کٹ کرنے کے بعد اوپر سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اب ایک چمچ کی مدد سے ہم جیل سارا نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جیل ایزی لی نکل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اسکین کورین لوگوں کی طرح گلاس گلوئنگ اور چمکدار اسکین ہو جائے آپ کا کلر اگرم برائٹ ہو جائے صرف سات دن اس کا یوز کرنا ہے سات دن بعد آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کی اسکین اگدم جوان ہو جائے گی کپچرت ہو جائے گی رنکلز فری ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے ایلو ویرا جیل نکال لیا ہے یہ دیکھیں بلکل فریش ایلو ویرا جیل ہے اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کا پلانٹ نہیں ہے تو آپ مارکٹ والی جیل بھی یوز کر سکتی ہیں تو جی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے رائز بھی اچھی طرح سے فل کک ہو چکے ہیں اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور رائز کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے جب رائز تھوڑا سا تھنڈے ہو جائیں گے تو اس سے ہم بلینڈ کر لیں گے رائز ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم بلینڈر جگ لیں گے اس میں سارے رائز ہم دال دیں گے ٹھیک ہے آپ اس ریمیڈی کو ضرور ویوز کیجئے گا بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے اس سے آپ کی اسکین ٹائٹ ہو جائے گی جھوریہ اگرم ختم ہو جائے گی اسکین گلاس کلوئنگ ہو جائے گی بہت ہی خوبصورے چمکدار اسکین ہو جائے گی یقین نہیں آتا ہے تو اس ریمیڈی کو استعمال کر کے ضرور دیکھئے گا رائز دالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کچھا دودھ کچھے دودھ میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ ہماری اسکین کو ٹائٹ کرتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے فریش ایلو ویرا جیل اب ان تینے چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ بہت ہی اچھی طرح سے کرنے ہے رائز ہمارے گرائنڈ ہو چکے ہیں اب ہم ایک پیالی پر چھنی رکھیں گے اور ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے سٹین کر لیں گے تاکہ جو موٹے پارٹس ہوں گے نا چاول کے وہ اس چھنی میں رہ جائیں گے رائز کا سارا پیسٹ ہم چھنی میں ڈال دیں گے اب ایک چمچ دیں گے چمچ کی مدد سے ہم پریس کرتے ہوئے اچھی طرح سے اسمودھ پیسٹ نکال لیں گے آپ چاہیں تو مرمل کے کپڑے سے بھی اسے چھان سکتے ہیں بہت ہی اسمودھ پیسٹ آپ کو مل جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اسمودھ پیسٹ آ چکا ہے ہم نے اچھی طرح سے اسے چھنی میں سے چھان لیا ہے اب میں اسے ایک الگ پیالی میں نکال لوں گی تاکہ میں لوشن بنانے کے لیے اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکوں اب لوشن بنانے کے لیے میں اس میں ایک ویٹامین ای کا کیپسول ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آلمنڈ آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آئل آپ کی سکن پر سوٹ کرے وہ آپ اس میں ہاف ٹیبلے سپون ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ون ٹیبلے سپون گلیسرین ایڈ کروں گی گلیسرین ہماری سکن کو سمودھ بنا دے گی ہماری سکن کو سوفٹ بنا دے گی ہماری سکن کو چمکدار بنا دے گی اس ہوم میٹ لوشن کا استعمال آپ رات میں سونے سے پہلے کیجئے پہلے اپنے چہرے اور ہاتھ کو اچھی طرح سے بوش کر لیجئے گا پھر اس لوشن کا استعمال کیجئے گا آپ جب صبح سو کر اپنا فیس دیکھیں گی تو آپ خود حیرار رہ جائیں گی آپ کی سکن اگدم ٹائٹ ہو جائے گی جوان ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی گلیسرین اور ویٹامین ای آئل ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ بہت ہی اچھی طرح سے کرنی ہے اب اسے کس طرح سے اپلائے کریں گے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے چہرے اور ہاتھ کو اچھی طرح سے ووش کرنے کے بعد اس لوشن کا استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے اسے آپ اپنے چہرے نیک ہینڈ فیٹ پر اپلائے کر کے رات میں سو جائے گا سب پانچ مٹ تک ہلکے ہاتھ سے مساج کیجئے گا جب یہ اچھی طرح سے جب سو جائے تو آپ اسی طرح سے اسے چھوڑ دیجئے گا اور سو جائے گا اور صبح اٹھنے کے بعد آپ اپنے چہرے اور ہاتھ کو سمپل پانی سے ووش کرنی جئے گا ریزلٹ اتنے کمال کے آئیں گے کہ آپ کو دھیلان ہو جائیں گے آپ کی سکین اگرم سوٹ سلکی شائنی ہو جائے گی فیلر اگرم برائٹ ہو جائے گا چند ہی دینوں کے استعمال سے آپ کی سکین ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی رنکل سفری آپ کی سکین ہو جائے گی سیون ڈیز ریگولر آپ اس کا استعمال کیجئے جب سیون ڈیز بعد یہ لوشن ختم ہو جائے تو آپ پھر سے لوشن بنا کر اپنے سکین پر یوز کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اس لوشن کو اپلائے کر کے دکھایا ہے آپ کو صرف پانچ مٹ تک میں نے ہلکے ہاتھ سے مساج کیا ہے پانچ مٹ بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو ووش کر لیا ہے پانچ مٹ بعد آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے حیرت انگیز ریزلٹ آئے ہیں جب آپ اسے پوری رات اپنے فیس پر لگا کر چھوڑ دیں گی اور صبح اٹھ کر سمپل پانے سے فیس ووش کریں گی تو آپ ریزلٹ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گی اتنے کمال کے اس کے حیرت انگیز ریزلٹ ملیں گے آپ کو ریگولر بیسیس پہ آپ اس لوشن کا استعمال کیجئے گا آگے سردی آ رہی ہے سردی کے لیے یہ لوشن بیسٹ ہے آپ کی سکین اگدم جوان ہو جائے گی رنکلز فری ہو جائے گی بھئی اتنی اچھی ریمیڈی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا تو جلدی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر پلک کر لیں یہ ہوم میڈ لوشن آپ کی سکین کو برائٹ کر دے گا گلاس گلائنگ سکین بنا دے گا آپ کے چہرے کو خوبصورت چاند کی طرح روشن بنا دے گا پوریل لوگوں کی طرح آپ کی سکین گلاس گلائنگ ہو جائے گی چمکدار ہو جائے گی تو میرے کہنے پر ایک بار اس لوشن کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا صرف سات دن اس کا ریگولر استعمال کرنا ہے سات دن بعد آپ اپنی سکین کو دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گی اور لوگ بھی آپ سے آپ کی سکین کا راست پوچھیں گے کہ آپ کی سکین اگدم ٹائپ کس طرح سے ہو چکی ہے اس لوشن کو بنا کر آپ شیشے کی بوتل میں ڈال کر فریش میں رکھ دیجئے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا سات دن اس لوشن کا آپ یوز کیجئے سات دن بعد پھر سے آپ اس لوشن کو بنا لیجئے گا ٹھیک ہے سات دن بعد مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزلٹ کیسے ملے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کہے دے اب اپنی پیاری بھین کو دیجئے اجازت اپنے اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ